اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین میں ایک چیز کی وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی اپیسوڈ میں اپیسوڈ نمبر سکسٹی سیون میں ہم نے جب یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا وقت گزرا تو غلطی سے ہم نے وہاں پہ پانچ چیس سو سال کہا ٹھیک عرصہ پچیس سو سال ہے جنابے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان پچیس سو سال گزرے موسیٰ علیہ السلام کے پچیس سو سال بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ ایک کریکشن یا وضاحت آپ کو دینا چاہ رہے تھے اور اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی لائف سٹوری دیکھ رہے ہیں تو وہ ملائزہ کیجئے تینکیو اجیل صاحب آپ بتا رہے تھے پریویس اپیسوڈ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک پنگھوڑا سا بنا کے اس میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں زائدہ ہیں اور اس کو اب دریاں میں بہا دیا ہے ساتھ بیٹی جن کا نام مریم ہے ان سے کہا ہے کہ ساتھ ساتھ جلتی جاؤ کنارے پہ اور دیکھتی جاؤ کہ یہ جاتا کہاں پہ ہے اب ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مو کہا جاتا ہے کہ مو کا مطلب ہے پانی اور سا کا مطلب ہے ترخت اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا تو کیا نام موسیٰ والدہ نے رکھا یا پھر بعد میں حضرت آسیہ السلام علیہ علیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھا تھا سوال آپ کا بڑا امپورٹن ہے اب وہ ٹوکری یا صندوق دریاں کے کنہرے چلتا جا رہا ہے اور آسیہ اپنی کچھ کنیزوں کے ساتھ وہاں پہ واک کر رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے تہل رہی ہے وہ ایک صندوق کو دیکھتے ہیں تو حکم دیا جاتا ہے اسے لاتے ہیں تو اس میں بچے ہیں بچہ اب اللہ کا نبی ہے نہائیت خوبصورت وہ اگین اورہ کی جو میں بات کرتا ہوں ایک نبی کا اورہ یقیناً ان کا محسوس ہو رہا ہے تو انہوں نے اتنا خوبصور بچہ دیکھ کے اس بچے کو اٹھا لیا اور میرا خیال قرآن پاک میں کئی ذکر بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے آپ کو بے عیب پیدا کیا اور مجھے قرآن پاک کی ایک آئیت بہت واضح طور پر درجمہ یاد ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے موسیٰ ہم نے آپ کو خاص اپنے لئے پسند کیا ہاں جی ہاں یہ بات تو ترات بھی کہتی ہے کیا کتنی پیاری بات ہے یہ ترات بھی کہتی ہے ترات یہ بات بار بار کہتی ہے موسیٰ کو کہ خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے لئے پسند کر لیا سب یہ دیکھیں انبیاء اللہ کی پسند دیئے ہیں بے شک یہ کسی کو کسی اور طرح اظہار کیا اللہ کریم نے کسی کو ایک صفت زیادہ دی زیادہ نمائیان کر دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی صفتہ ان میں نہیں تھی اچھا یہ جنابی آسیہ تھی فیرون کی بیوی جس نے اس بچے کو اٹھایا اور باقی جو قوادین تھے تھی انہوں نے کہا یہ اسرائیلی بچہ ہے اس کو پھینک دے دریا میں باپس وہ کہنے لگے نہیں یہ بڑا خوبصور بچہ ہے اس کو میں نہیں پھینک ہوں گی ترات یہاں کہتی ہے کہ وہ وہ فیرون کی بیٹی تھی جس نے اٹھایا اکی بڑھ قرآن اسے جنابی آسیہ فیرون کی بیوی بتاتا ہے تو ہمیں یقین انتبار قرآن پہ آسیہ نے اٹھا لیا لے گئی اب دل فیرون آیا تو اس نے دیکھا تو اس نے وہی اپنا غضب یا در تو آسیہ کہتی ہیں کہتنا خوبصور بچہ ہیں اسے ہم رکھیں گے یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی تھنڈک بنی گا دی سو اب اللہ کا کمال دیکھیں جو دشمن ہیں جو یہ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بنی سائل میں وہ بچہ زندہ نہ بچے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا دیکھیں وہ خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس بچے کی دی اس کے لئے سارے انظامات وہ کر رہے ہیں اب یہ پہلا مرلہ کلیر ہو گیا یعنی موسیٰ کو رکھ کے پالنے کے لئے فراؤن آسانی سے مان گیا کہ جی آسیا نے کہا اچھا یہ اگین میاں بی بی کی ریلیشن میں اچھا ریلیشن ہو تو بی بی کے لئے میاں کو کوئی بات سیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا نمبر ون نمبر ٹو وہ اتنے خوبصورت تھے تو اندر سے تو فراؤن بھی امپریس ہوا ہوگا اندر سے تو فراؤن بھی کہہ رہا ہوں کہ یار بڑا خوبصورت بچہ ہے بڑا کوئی خاص برکت رحمت یہ بھی ممکن ہے اس نے اپنے طور پر اپنے اندر یہ سوچا ہو کہ شاید اس کی برکت سے میں بچ جاؤں بچ یہ اگرین گمان والی باتیں ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کی منشاہ ہوتی ہے تو وہ دلوں میں خیال خود ہی پیدا کر دیتا ہے تو فراؤن اب آجاتے ہیں آپ کے سوال کی طرح اب یہ چونکہ پانی سے درختوں کی قریب اور پھر وہ جو میں بتا رہا ہوں پاپائرس کی توکری بنی ہوئی تھی ان سے ملا تھا تو آسیا نے ان کا نام رکھا موسیٰ پانی اور درخت سو یہ جو گیون نیم ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ان کی والدہ یا والد نے نہیں دیا یہ آسیا نے اگر آپ تھوڑا سا آگی چلے تو کسی کسیٰ بن کلاب رسول اللہ کے پانچوے نمبر پہ دادا وہ زید بن کلاب نام تھا نا فلسطین چلے گئے فلسطین سے جب واپس آئے تو لوگوں نے کسیٰ کہنا شروع کر دیا دور سے آیا ہوا عبد المطلب مطلب لے کے آئے یسرب سے وہ شہبہ کو کہا کہ یہ میرا غلام ہے تو شہبہ گم ہو گیا عبد المطلب تو یہ اس وقت کلچر لنگوستک اور لوگوں کی عادات سمجھنے کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح موسیٰ بھی کیا ہوا کہ پانی اور درخت سے ملنے ملا ایک شخص یہاں پہ بات تو بھی آگیا آئے گی لیکن میں بتانا آبی چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں اور یہ مدین میں پیدا ہوتے ہیں جسے ہم مدین کہتے ہیں مدین بھی کہتے ہیں اور ترات ان کو مدیان کہتے ہیں یہ حضرت شویبہ علیہ السلام شہیدہ سفورہ کا جنہاں موسیٰ علیہ السلام اور شہیدہ سفورہ کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام ہم نے جہر سوم رکھا جی ای آر ایس او ایم جیم یہ رے سین باؤ می اس کا مطلب کیا ہے اجنبی مسافر اچھا 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 اور دوسرے بیٹے کا نام علیزہ علیف لام یہ زی علیف اچھا اس کا مطلب کیا ہے خدا مددگار ہیں اچھا آپ دیکھیں نام رکھے کیسے جاتے تھے جو آج ہمیں اب سو آسیہ نے نام رکھا موسیٰ اور آپ اب اگلے کریسس ایک اور آگئے اب بچہ اتنا چھوٹا ہے ان کو دودھ پلانے وہ جتنی دائیاں موجود ہیں ویٹ نرسز موجود ہیں جو دودھ پلا سکتی ہیں اس محل میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا کہ دودھ نہیں پینا سو ساری وہاں پہ موجود خواتین یادائیاں جو موجود ہیں کیٹل کرنے کے لیے ناکام ہیں اللہ علیہ السلام اب انہیں تسلیل نہیں ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ وہ جو تسلیل نہیں ہوئی تھی آپ یہ دیکھیں اچھا اب یہاں پہ کیسی پلاننگز یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ ہم مطور پہ سنتے ہیں کہ موسیٰ کی بہن ماں موجود تھی انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو دودھ پلا دے گی مجھے یہ روٹ اپیل نہیں کرتا بادشاہ کے محل میں جناب مریم جو بہن ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیسے چلی گئی اتنی آسانی سیکسیس کیسے مل گئی جبکہ یہ اسرائیلی ہیں جی بلکل بلکل لوجیکل نہیں لگ رہا لوجیکل نہیں میں کیا سمجھتا ہوں کیا ہوا جب انہوں نے دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے تو بطور ماں آسیہ اپنا دل دے بیٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کے طور پر کہ یہ بیٹا ہے میں بیٹے کے طور پر پالوں گی اب تو ان کا دل دھڑک رہا ہے موسیٰ کے ساتھ تو اب تو ان کی جان پر بنی ہوئی ہے آسیہ کی جان پر بنی ہوئی ہے آسیہ کے متعلق حدیث شریف ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عورتوں کے جی ابن مریم کی والدہ سیدہ خدیجات بنت خویلت ام المومنین اور سیدہ فاطمہ رزارہ بنت محمد سلام علیہ رہا ان چار عورتوں کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ یہ سب سے عالی عورتوں میں اگر کچھ آر عورتیں ہوئی ہیں تو یہ یہ ہوئی ہے تو آسیہ کے تو جان نکلی ہوئی ہے کہ بیٹا دودھ نہیں پی رہا اب ملخاوی ہیں کوئی بے باس خاتون بھی نہیں ہیں تو انہوں نے تو تھرطلی فرطلی ڈال دی ہوگی نا کہ جو بھی ہے اب ہر کارے نکلے ہیں عورتیں ڈھونڈنے کہ اگر کوئی عورت بیٹر نرس ہے تو وہ کون ہے اچھا اب ڈھونڈنے کا ایک ایک گھر میں جا کے تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا وہ کسی بزار میں کسی کومن پلیس پہ کسی ڈیرے پہ جا کے ناؤسمنٹ کر رہے ہیں کہ بادشاہ کے محل گل میں ایک دائیہ کی ضرورت ہے جو بچے کو دودھ پلا دے اور اس کو انعام بھی ملے گا اس کو خدمت بھی ملے گی اس کو سکولرشپ بھی ملے گا وہاں پہ جناب مریم کہتی ہے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو دودھ پلا سکتی ہے وہ یہ تو نہیں کہتی ہے کہ بچہ اس کا دودھ پلے گا اچھا وہ تو ڈائرنگ انڈیسپریٹلی لوکنگ فور بیٹنرس ہے کہ کہیں مل دے کسی کسی ماں کا دودھ تو پیے گا نہیں بچہ تو جناب مریم لے آتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بعد اپنی والدہ کے پاس اور وہ ہر کارے یا جو ڈون رہے ہیں وہ لے کے محل میں آگئے ہیں جناب موسیٰ کی والدہ کو اب یہ درہ انجوئیمنٹ سوچیں وہ سیٹسفیکشن سوچیں جو ان کو حاصل ہوئی ہوئے گی اس ماں کو جس نے اپنا بچہ دروسے پہ دریاں میں بہا دیا تھا انہوں نے کہا ہو گئے اللہ پاک تینکیو بیئی مچ تُنہے مجھے زیادہ لمبا انتظار نہیں کروایا اب جیسے ہی انہوں نے بچہ دیا موسیٰ علیہ السلام دیا تو جو ان کو پریشانی سی اس وقت کہ دودھ نہیں پی رہے تھے انہوں نے دودھ پی نہ شروع کر دیا آسیہ کی جان میں جہاں نہیں ہوگی کیوں نہیں میں ایک پریشانی سے تو نکل آئی آسیہ نے خلط دی انام دیا اور کہا کہ آپ محل میں لیں گی بچے ہیں میرا ہسپنٹ بھی ہے میری فیملی ہے میں تو یہاں نہیں رہوں گی میں تو یہاں نہیں رہوں گی میں تو اپنے گھر جاؤں گی اچھا اب وہ سیچویشن ایسی کریئٹ ہوگی ہوئی ہے کہ وہ ان کی کنڈیشنز باندھنے کہ وہ ان کو کسی اور کا دودھ پی نہیں رہے وہ بچہ دودھ پی نہیں تھا اور ماں کا دودھ پیا ہے اب وہ ماں سب سے امپورٹن ہوگی ہے اب اللہ کریم نے یہ سباب بھی بنا دیا کہ وہ واپس اپنے گھر میں ہی لے سیف کرن سیکیور کر اب خلط دی نام دیا خدمت کی ساتھ میں وظیفہ مقرر کر دیا آسیہ نے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس جتنا عرصہ رضاعت کا ہے وہ انہوں نے اپنے ہی گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ دارا یہ جو ہے نا مسبب الاسباب اللہ کریم کو مطلب ہم کہتے ہیں نا اسباب پیدا کرنے والا معاملات کو سیدھا کرنے والا ان اللہ علا کلی شہین قدیر شار سے خیر نکالنے والا ناممکنات کو ممکنات بنانے والا عدم کو وجود دینے والا یہ اسی مالک نے انتظام کیا کہ میرا بندہ اپنی ہی ماں کا دوت پیئے اپنے ہی گھر میں رہ کے اور بادشاہ اس کی حفاظت کرے اچھا صرف یہی نہیں وہا ہوگا یقین ان کو دو چار پیرا دار بھی بھیجنی ہوں گے اب تو اب تو شہزادہ ہے نا اب وہ بچہ اسرائیلی بچہ نہیں رہ گیا اب وہ بچہ ایک شہزادہ بن گیا ہے جس کی ملکہ کو فکر ہے آف اڈ آن یا بلاتی ہوگی محل میں یا خود آتی ہوگی چلو خود آنے کی چانست کام ہے ہر کارے بھیجنے ہوں گے کہ جاؤ بیٹے کو ماں کو لے کے آؤ میں نے ملنا ہے تو وہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں اللہ کریم نے اسی فرون کو جس کو کاہنوں نے جوتھیوں نے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ وقت قریب ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا ہو جائے گا تمہیں سلطن ختم کر دے گا اللہ وہ سیانے کہتے ہیں موت زندگی کی محافت ہے جی بلکل ایسی ہے اپنے وقت سے پہلے انسان کو مرنے نہیں دیتی جی اور اجازم یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وقتی طور پر ایک ازمائی سے گزرنا پڑا لیکن اللہ نے کتنی جدی ان کو ملٹیپلائے کر کے اس کا انعام اتا کیا کہ نہ صرف بیٹا واپس لوٹا دیا اور بلکہ اس کے ساتھ کتنے انعامات اور بھی آسانیاں کتنی زیادہ یہ اس مالک کی نم مرسی ہے کہیں اممہ حاجرہ دو ہزار کلومیٹر دور اکیلے میں بچہ تیرہ سال کا ہوتا ہے تو قربانی کہیں یاکوب علیہ السلام چالیس سال سبر کرتے ہیں روتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہیں کچھ پہروں میں میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صندوق میں رکھ کے جانے میں اور دوبارہ ان کو ڈھونڈ کے ان کو ملنے میں ایک دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا صبح سے شام ہو گئی ہوگی بچے کو تو پیاس لگنی ہے اس نے تو رون ہے اور آسیا کا دل ماں کی طرح پگھلنے مصیبت آنی ہے اور دودھ کسی واقعہ تو وہ پی نہیں رہی یہ اس ملک کی میرونی ہے اور ازمائش کا ایک لمحہ بہت بڑا ہوتا ہے ایک لمحہ بہت بڑا ہوتا ہے یہ ابرار کا مجھے ایک اور شیر یاد آگیا کسی کلام کا عشق دے سارے قصے سن لیں کر لیں یاد زبانی واوا کیتا عمل نہ کیتا ترگی یار جوانی بہت آسان ہے داستان سننا اور اس پہ کومنٹس کرنا بات بلکل حال اور کال اس سے گزرنا اس سے کامیابی سے گزرنا یاکوب علیہ السلام کا حصل ہے ایک مائی کو سیکنڈ بھی نہیں لگتا لگ مگانے میں اس سے گزرنا سرکار ختمی مرتبت کا مسئلہ اور جو عام طور پر ہم بھی جلدہ گلتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیونہ ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا تو بات ہی لبی ہو جائے گی لیکن میں جواب دیتا ہوں ہم جو نیمتیں ملتی ہیں اس وقت نہیں کہتے کہ مجھے ہی کیوں جب وہ آزمائش فکرہ میں باہر باہر دور آ رہا ہوں جتنا بڑا عوضہ ملے گا اتنے بڑی آزمائش تو جب ہمیں کوئی عوضہ ملنے لگتا ہے یا اس عوضے کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم موکر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں میں ہی رہا کیوں وہ ایک ٹینس پلئیر کو کینسر ہو گیا تو اس نے یہ ساری سٹوری اس نے کہا جب تک میں جیت رہا تھا تب تک تو مجھے کبھی سیال نہیں آیا کہ میں ہی کیوں میں ہی ورڈ چیمپئن کیسے ہو گیا اب مجھے کینسر ہو گیا تو میں کہوں میں ہی رہا کیا تھا اس کے لئے تو یہ ہم نہ وہ دیکھ پاتے نہ صبر کرتے ہیں ہم صرف آسانیوں کے آدھی ہیں سو آج پھر یہ داما کا شکوا ہے پھر سے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس محل میں جاتے ہیں اور وہ وقت کیسے گزرتا ہے نیکسٹ اپیسوڈز میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ